اسلام علیکم ویورز مہاککس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم بنا رہے ہیں حلوہ پوری بہت ہی زبردست بہت ہی آسان اور یونیک ریسپی بلکل جس طرح کاریگر بناتے ہیں جس سے آپ کے پوری جو ہے بہت زیادہ فلفی اور پھولی ہوئی ہوگی اور اتنی زیادہ سوفٹ اور نرم بن کے تیار ہوگی اور ساتھ میں ہم حلوہ تیار کریں گے جو کہ انتہائی جوسی اور انتہائی مزیکہ ہے تو اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم نے نمک لینا ہے اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس کے اندر دہی کو شامل کرنا ہے پھر ہلکا سا پانی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اسی پانی کے اندر تاکہ یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے ڈیزولو ہو سکیں کوئی اور چیز اب ہم اس میں شامل نہیں کریں گے ساتھ میں ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے میدہ میدہ یہاں پر میں لے رہی ہوں تھری پیالی کے قریب اور ساتھ میں ایک حصہ ہم نے شامل کرنا ہے اس کے اندر گندم کا آٹا جسے ہم لال آٹا کہتے ہیں گندم کے جو ہم روٹی بناتے ہیں جو عموماً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تیسرا چوتھا حصہ ہم اس کا ایڈ کریں گے یعنی کہ اگر آپ نے کب سے میرمنٹ کرنا ہو تو سوا کب کے قریب آپ نے میدہ لینا ہے اور ایک حصہ آپ نے گندم کا آٹا لینا ہے تیسرا حصہ گندم کا آٹا اس میں ضرور سے شامل کیجئے گا تب ہی جو ہماری پوری ہے وہ سوفٹ بنیں گی نرم بنیں گی اور کڑک نہیں ہوگی تو اس کو اچھی طرح سے پہلے ہم نے مکس کر لینا اور پھر آٹے کو گوند لینا ہے اور جب آٹا گوندا جا چکے تو تب ہم نے اس کے اندر آئل کو ہاتھ لگانا ہے اور اس کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے مزید گوندنا ہے اور اس طرح سے جو ہمارا آٹا ہے وہ بہت ہی اس میں لچک شامل ہو جائے گی اور ہماری جو پوری ہے وہ بہت ہی زیادہ لچکیلی سوفٹ بن کے تیار ہوگی تو اس پروسس کو آپ نے میس نہیں کرنا اس کو لازمی آپ نے کرنا ہے تو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد اس کو اب ہم کور کر کے رکھ دیں گے کسی بھی باکس میں اور اس کے اوپر اچھی طرح سے آئل کو گریز کر دیں گے تو اس کو میں ریسٹ دے رہی ہوں تب تک ہم بنا لیتے ہیں اپنا حلوہ تو یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے ایک پیالی کے قریب گھی کو شامل کیا ہے آئل کا یوز نہیں ہم کریں گے گھی کی مدد سے اس کو بنائیں گے تاکہ جو ہمارا حلوہ ہے وہ بہت ہی زبردست بن کے تیار ہو گھی جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو تب ہم نے اس کے اندر الائچی کو شامل کرنا ہے الائچی یہاں پہ زیادہ اس کا فریور نہیں ہوتا تو میں دو عدد الائچی کو توڑ کے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکانا ہے تاکہ اس کا فریور اچھی طرح سے اس کے اندر اچھ بس چائے تب ہم نے اسی پیالی کے مدد سے اس کے اندر سوجی کو شامل کر دینا ہے جس پیالی کے مدد سے ہم نے گھی شامل کیا تھا اسی پیالی کے مدد سے ہم نے اس کے اندر سوجی شامل کرنی ہے ان کی مقدار کو ایکول ہونا چاہیے اب ہم نے ان کو بھوننا ہے کہ جو گھی ہے وہ اوپر آج جائے اس لئے ہم اس کو میڈیم سے سلو فلم پر پکائیں گے زیادہ آنچ ہم بالکل نہیں کریں گے تو ویورز یہ دیکھیں سوجی نے زیادہ کلر چینج نہیں کیا لیکن اس کو پکاتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گھی ہمارا اوپر آج چکا ہے اب اس سٹیج پہ ہم نے اس کے اندر پانی کو شامل کرنا ہے جس پیالی کی مدد سے ہم نے سوجی اور گھی کو شامل کیا تھا اسی پیالی کی مدد سے ہم نے پانی شامل کرنا ہے تو پانی ہم چار گناہ اس کے اندر شامل کریں گے لیکن اس کا جو فلیور ہے وہ اچھا ہو جائے انہینس کرنے کے لئے اس کے اندر میں تری پیالی کے قریب پانی شامل کروں گی اور ایک حصہ اس کے اندر میں دودھ کا شامل کر رہی ہوں تو یہاں پر میں پانی اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گٹلی نہ بنے کوئی بھی لمس وغیرہ نہ بنے فلیم کو ہم نے یہاں پر سلو کر لیا ہے تاکہ چھنٹے وغیرہ نہ اڑیں تو پانی اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پر دودھ کے اندر میں نے تھوڑا سا کلر شامل کیا تھا یہاں پر میں زردے کا کلر شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو زافرن بھی شامل کر سکتے ہیں اور دودھ کی مقدار کو ایک پیالی سے دو پیالی تک بھی لے جا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو گھر پر بنانا ہو لیکن اگر کمرشل طریقے سے بنانا ہو تو آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں اس کو ہم نے اتنا پکایا ہے کہ یہ گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے ہم نے اس کو میٹیم سے سلو فلیم پر پکایا ہے اور ویورز یہ دیکھیں جب اس طرح سے گھی اوپر آنے لگے تو تب ہم نے اس کے اندر چینی کو ایڈ کرنا ہے سٹارٹنگ میں ہم نے اس کے اندر چینی کو شامل نہیں کیا اسی پیالی کی مدد سے ہم اس کے اندر چینی کو شامل کریں گے اور چینی شامل کرنے سے جسٹ ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور آپ اس کا کلر دیکھیں زیرا بہت ہی زیادہ جوسی اور بہت ہی زیادہ مزیدار یہ حلوہ اس طریقے سے بن کے تیار ہوتا ہے اور حلوہ بلکل اسی طریقے سے حلوہ پوری کے لئے حلوہ تیار کرتے ہیں چینی ہماری اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اور جو ہمارا حلوہ ہے وہ دیکھیں بلکل تیار ہو چکا ہے ہم اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے ورنہ یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھنڈا ہو گے تو ماشاء اللہ سے جو ہمارا حلوہ ہے حلوہ پوری کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جوسی بن کے تیار ہو چکا ہے فلیم کو کر دیں گے ہم آف تو ویورز یہاں پر میں بوکس کو ہٹا رہی ہوں تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں ہاتھوں پر ہم نے پھر سے آئل لگایا ہے اور تھوڑا تھوڑا پورشن لیتے ہوئے آٹے کا ہم نے اس کے بولز بنا لیے ہیں بولز آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے بنا سکتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہی میں نے یہاں پر بنائے ہیں اور اس کے اوپر پھر سے ہم نے آئل لگا دینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو گریس کر لیں ساری طرف سے اور پلیٹ کے اوپر بھی اچھی طرح سے گھیل لگا دیں اور اس کو کور کر کے رکھ دیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے لازمن تو اس کو میں کور کر رہی ہوں تقریباً دس سے پارہ منٹ کے لیے اور پھر ہم نے ایک حیثہ اس کا اٹھایا ہے یعنی ایک پیڑے کو ہم نے اٹھایا ہے اور اس طرح سے ہاتھوں کے مدد سے پھلا لیں یا بورڈ کے اوپر رکھ کے اس کو پھلا لیں یہاں پر بیلنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی اور نہ ہی ہم نے اس کے اندر خوشکہ شامل کرنا ہے گھی کو بہت اچھا سا گرم ہونا چاہیے اس کے اندر جب بھاپ نکلنے لگے تو تب ہم نے اس کے اندر پوری کو شامل کرنا ہے تھنڈے آئل میں اگر آپ کریں گے تو آپ کی جو پوری ہے وہ کڑک بن جائے گی اور پھولی ہوئی نہیں ہوگی اس طرح سے آپ اس کے اوپر آئل یا گھی کو ڈالتے جائیں اور ماشاءاللہ سے جو ہماری پوریاں ہیں وہ بہت ہی فلفی اور گبارے کی طرح پھولی ہوئی بن کر تیار ہوں گی لوگ آپ اس کی دیکھ رہے ہیں ایک منٹ ہی جزٹ اس کو لگا ہے اور ماشاءاللہ سے جو ہماری پوری ہے وہ فلفی اور گبارے کی طرح پھول کے تیار ہوئی ہے بس آپ نے اس کو ایک یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ میں جو پوری ہے وہ پتلی یا موٹی نہ ہو ایک سائز میں اس کو بننا چاہیے تب ہی جو ہماری پوری ہے وہ اس طرح بہت ہی سوفٹ بہت ہی نرم اور بہت ہی زیادہ لچکیلی بن کر تیار ہوگی تو ہم نے ہلوہ بھی تیار کر لیا ہے پوری بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اور یہ ہے ہماری ہلوہ پوری کی فائنل لک تو اس طریقے سے اگر آپ نے بھی ہلوہ پوری بنانی ہو تو اس طریقے کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا تب ہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری جو ہلوہ پوری بن کے تیار ہو چکی ہے تو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک اپنا ضرور دیجئے گا آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی دوستوں میں ریلیٹیوز میں ضرور شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ